ہیلو فرینڈز میں ڈیمپل اور سواگت ہے آپ کا ڈیمپل ڈریمز میں میں آج ایسے جھارکھنڈی ساگ کے بارے میں بتا رہی ہوں جو اسی سیزن میں منس اپریل تو جون ملتا ہے بیسے تو یہ جھارکھنڈ کا سب سے مہنگا ساگ ہے اور گونوں میں یہ سب کا باپ ہے آج کل جو وائرس والی بیماری فیلی ہوئی ہے اس سے بچاو کیلئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے بکرز ہمیں اس کے بچاو کیلئے ایمیونٹی پاور کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساگ ہمیں اس میں بہت ہی ہیلپ فول ہوتا ہے اس ساگ کو بہت سارے نام سے جانتے ہیں کونار ساگ بولا جاتا ہے کوئی سے کوئی نار ساگ بھی بولتے ہیں تو تھوڑا موڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے کچھ لو کلر ساگ بھی کہتے ہیں تو الگ الگ جگہ الگ الگ نام سے سے جانتے ہیں اور کئی طریقے سے کوک کر کے سے کھاتے بھی ہیں تو ان میں سے ایک وے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے کوک کرنے کا تو چلی فرینڈز اسے بنانا آپ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے کوئی نار ساگ کو اچھے سے دھولیا ہے ساف کر لیا اس کے موٹے موٹے دنٹلز پہ ہٹا دیا ہے تو دنٹل کو ہٹانے کے باتے اسے باری کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں پریشر کوکر میں اسے پکانا ہے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے بس دو سیٹی میں ہی لگ بھگے ریڈی ہو جاتا ہے تو اگر ساگ آپ کا زیادہ موٹے کولیٹی کا منس سے بلکل سافٹ لیپس نہیں ہیں تو دو سے تین سیٹی بھی آپ لگا سکتے ہو میرا بہت ہی سافٹ لیپس تھا تو میں نے صرف ایک سیٹی ہی لگایا ہے تو اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ اس کے بینیفٹس سارے پانی کے ساتھ نکل جائیں گے پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ہم کوکنگ پروسس میں یوز کر سکے اس میں نمک پینے ڈال دیا ہے ایدھا میں نے ہیٹ ہونے کیلئے کڑھائی بھی چھا دیا ہے اور اس میں ڈالتے دو چمچ مسترد آئل گرم ہوتے ہی اس میں ڈالنا ہے کہ ایک سوکھی لال مرچ تھوڑا سا ہین اور دو سے تین بڑے چمچ میں نے باریک کٹے ہوئے لیے لیسن کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو کئی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کوک کر سکتے ہو تو ہم صرف لیسن کے ساتھ چھوکا لگا کے بھی اسے ریڈی کر سکتے ہیں پیاج کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو جیسے پسند ہے ویسے کریں میں نے یہاں پہ ایک نمک پیاج کٹ کر کے ڈالنا ہے نمک تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں ہلکا سا ہی نمک ڈالنا ہے سیزن میں اسے دو سے تین باری کھلاتی تھی بکر جو اس کے بعد آ جاتا ہے برسات کا سیزن تو اس میں بہت سارے سکین کی پرابلمز ہونے لگتے ہیں سب کو تو انہیں فیکس سے ہمیں اسے یہ بچاتا ہے تو اس انفیکس سے بچانے کے لیے ممی ہم لوگوں کو ضروری ساگ کھلاتی تھی میں نے اس میں ساگ ایٹ کر دیا ہے اگر زورت لگے تو وہ پانی ڈالے نہیں تو میں نے اس میں ککر میں ہی جو دو سے تین چمچ پانی بچا تھا پانی میں نے اس میں ڈال چکی وہ پانی میں نے ویسٹ نہیں کیا ہے پیکس اس میں بہت سارے بینیفٹس رہتے ہیں تو وہ پانی میں نے اس میں سفٹ کر دیا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں تین سے چار منٹ میں پانی پوری طریقے سے سوپ گیا ہے اور ساگ بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے ایک بار ہی اسے پریس کرتے ہو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سٹیم رائز کے ساتھ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی رکھتا ہے سٹیم رائز کے ساتھ اسے انجوائی کر سکتے ہو اور بہت طریقے سے اسے بنا بھی سکتے ہو اسے پلیسن کے ساتھ بھی بہت ہی ٹیسٹی رکھتا ہے یہ کمبینیشن بیسٹ ہے آپ ضروری سے ٹرائی کریں فرینڈز بنانا مت بھولے گا اتنے ٹیسٹی اور اتنے بینیفٹس والی ساگ کو اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بیل آئیکن پر ہیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ملے آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی ہوں اگلی نیو ریسپی کے ساتھ ہیلڈی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تب کی لیے بہ بائی